اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مائک نے کام کرتا اس کی طرح آواز اونچی کر دیں ابھی آواز آرہی اس ہے سپیکر اس کا آوٹلیٹ کہاں ہے چھت میں لگا پھر تو آنے چاہیے نحمدہو و نسلی علی رسول ہلکریم تھوڑا سو اور اونچہ کر دیں ساؤنڈ بڑھا دیں نحمدہو و نسلی نہیں ہے آواز نہیں بسیتی آواز اس سے زیادہ نہیں ہوگی مقسمم پہ چلیں ٹھیک ہے اور قریب کر لیتے نحمدہو و نسلی علی رسول ہلکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی يفقه قولی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین سورة الفاتحہ میں ہم ہر روز ہر نماز میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے ایک بات کہتے ہیں اور وہ یہ کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں یعنی ہر روز اللہ سبحانو تعالی سے ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ صرف تجھے ہی ہم معبود مانتے ہیں عبادت کے لائق تجھے ہی کو سمجھتے ہیں ہماری نماز ہماری قربانی ہماری زندگی ہماری موت سب کچھ تیرے ہی لئے ہے ہمارا مال ہماری اولاد جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب تو نے ہی دیا ہے اور ہم تیرے ہی راستے میں اس کو لگانا چاہتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے کہ ہم کس طرح تیری عبادت کریں اور کس طرح تجھ سے دعا کریں انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بڑا ہی گہرا رشتہ ہے اور یہ صرف ظاہری ظاہری زبانی کلامی نہیں بلکہ یہ دل کا رشتہ ہے کیونکہ وہ ہمارا محسن ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کا دیا ہوا ہے لہٰذا اس کا حق بنتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی کے لئے استعمالو اور اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہو اس کے خلاف استعمال نہ ہو ہم سب سے بڑا اسی کو سمجھیں اسی کی پاکی بیان کریں اسی کی تعریف کریں اسی کے آگے سجدہ کریں جو مانگے اسی سے مانگیں جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تجھ سے ہم مانگتے ہیں کیونکہ سارے اختیارات تو اسی کے پاس ہیں سارے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں اور تو کوئی کسی چیز کا پورا مالک ہی نہیں اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو وہ اپنی طور پر ہے اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے ہم خواتین ہیں تو ہمیں شادی کے موقع پر کچھ زبرات مل جاتے ہیں ہم انہیں پہنتے بھی ہیں پھر سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں پھر ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں جو نہ دے سکیں وہ دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو بعد میں بچے ان کو بانٹ لیتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں جو سونا ہے وہ ہمیشہ سے ہمارے پاس نہیں تھا اور نہ ہی ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا یہ کسی اور کی طرف سے ہمارے پاس آگے اور ہمارے پاس سے آگے کسی اور کے پاس چلا جائے گا لیکن اول و آخر اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے ساری چیزوں کا پہلے بھی مالک وہ ہی تھا اور جب کچھ نہیں رہے گا کل من علیہ فان و یبقا وجہ ربکا ذل جلال والکرام ہر چیز فنا ہو جائے گی صرف اس کی ذات باقی رہے گی لہذا ہمیں چاہیے ہم جو کچھ کریں اسی کے لئے کریں ہم کوئی بھی اچھا کام کریں ہم قرآن پڑھیں ہم ذکر کریں ہم نماز پڑھیں ہم صدقات دیں ہم بندوں کی خدمت کریں یہ سارے کے سارے کام صرف اسی کے لئے ہوں اور جب ہم مانگیں تو اسی سے مانگیں جب ہم مدد چاہیں تو اسی سے مدد چاہیں اس لئے بندہ مومن کا جو دن ہے دن کا آغاز وہ دعا سے ہوتا ہے مانگنے سے ہوتا ہے جو اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں ساری طاقت تیرے پاس ہے سارے خزانوں کا مالک تو ہی ہے لہذا ہم تجھ سے ہر طرح کی رحمت مانگتے ہیں مدد مانگتے ہیں سب سے پہلے آنکھ کھلتے ہی کونسی دعا پڑھتے ہیں ہم الحمدللہ اللہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے ساری ہمدوسی کے لئے ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد جی اٹھایا کیونکہ نین جو ہے یہ موت کی بہن ہے جیسے مرنے کے بعد انسان نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ بولتا ہے ایسے ہی جب ہم سوتے ہیں تو نہ ہمیں کچھ سنائی دیتا ہے نہ ہی ہمیں کوئی دکھائی دیتا ہے نہ ہی ہم اسے بول سکتے ہیں اسی لئے آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ خواب میں جب آپ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو کتنی مشکل ہوتی ہے کیونکہ ہم سو رہے ہوتے ہیں اس لئے ہم بول نہیں پا رہے ہوتے تو بہرحال جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ سب اسی کا ہے اور اسی سے ہم مانگتے ہیں اور اسی کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ وہ ہر روز ہمیں نئی زندگی دیتا ہے کیونکہ قرآن مجید سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری ایک روح چلی جاتی ہے اور جس کو اللہ تعالی نے موت دینی ہو اس کے باقی جو روح ہے وہ بھی نکل جاتی ہے اور پہلے والی وہ واپس نہیں آتی یہ اللہ تعالی کا بڑا فضل اور احسان ہوتا ہے کہ وہ ہر روز ہمیں زندگی عطا کرتا ہے جس کے لئے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ سبق بھی یاد کرتے ہیں وہ کہ اسی کی طرف واپسی ہے واپسی کا سفر بھی ادھر ہی ہے ایک دن آئے گا جب ہم سو کے نہیں اٹھیں گے ایک دن آئے گا جب ہمیشہ نہیں کچھ عرصے کے لئے موت کی نیند سلا دیا جائے گا پھر قیامت کا دن ہوگا جس میں ہم دوبارہ اٹھیں گے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے اور پھر ہمارے عمال کا حساب ہوگا پھر کسی کے لئے جنت ہوگی اور کسی کے لئے جانم ہوگا اللہ تعالی ہمیں آگ سے بچائے اب آپ دیکھئے کہ یہ دعا ہم نے پڑھ لی ایک اور دعا بھی ہے الحمدللہ اللہ ردہ علیہ روحی و اذن علی بذکری ہی اللہ کا شکر ہے جس نے میری روح لٹا دی اور مجھے اپنے ذکر کا موقع عطا کیا اس کی عزن عطا کی اس کی توفیق عطا کی پھر ہم جب آشرم جانے لگتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نیعوذ بکا من الخبت والخبائی کیونکہ واشروم جو ہوتے ہیں وہ گندے ہوتے ہیں اور گندی جگہیں جو ہوتی ہیں وہ جنوں اور جننیوں کے رہنے کی جگہیں ہوتی ہیں اور اگر انسان اللہ کی ذکر کے بغیر داخل ہوتا ہے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح جب ہم ذکر کر لیتے ہیں تو ان کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے ہم اس وقت بے لباس بھی ہوتے ہیں نہاتے ہیں دھوتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں وضو کرتے ہیں پھر ہم باہر آتے ہیں جب باہر آتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں پھر جو مسلمان ہیں وہ وضو کے بعد کیا کرتا ہے دعا پڑتا ہے اتنی زبردست دعا ہے کہ جو اس کو پڑھے آٹھوں درواز جنت کے اس کے لیے کھل جاتے ہیں پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیں پھر ہم نماز پڑھتے ہیں نماز بزاتے خود ایک دعا ہے اسی لیے انگلیش میں اس کا ترجمہ پریئر کیا جاتا ہے کہ دعا ہے یہ پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لیتے ہیں پھر ہم پھر ذکر کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ان دعاوں میں ایک دعا ہے اللہم انی اسئلک علما نافعا وعاملا متقبلا ورزقا طیبا یہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے جس میں سب سے پہلی چیز جو ہم مانگتے ہیں وہ کیا ہے ابھی تک ہم ذکر کر رہے تھے اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے شکر ادا کر رہے تھے بخشش مانگ رہے تھے نماز پڑھی ہم نے اب یہ پہلی دعا ہے جس میں سوال کر رہے ہیں اللہم انی اصل اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتے ہوں اے اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں کیا مانگتی ہوں سب سے پہلی چیز جو دن میں ہم مانگتے ہیں اپنے لئے وہ ہے علم نافعا نفع مند علم اس لئے کہ انسان کی عزت اور شرف جو ہے وہ کس میں ہے علم ہے آدم علیہ السلام کو فضیلت کس وجہ سے ملی علم کی وجہ سے فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا گیا علم کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو وہ حکومت کیوں ملی جیل خانے سے بادشاہت کیوں ملی علم کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے مقابلے میں جو عزت ملی جو کامیابی ہوئی وہ بھی کس کی بنا پر اپنی قوم پر جو انہیں فضیلت ملی وہ بھی علم کی بنا پر خیزر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام پر جو فضیلت ملی علم کی بنا پر سلمان علیہ السلام کو جو فضیلت ملی علم کی بنا پر ان کو تو پرندوں کے انہوں نے کہا تھا انہیں تو صرف انسانوں کی نہیں پرندوں کی بھی بولیاں سکھا دی گئی تھی کہ لوگوں ہمیں تو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی گئی ہیں دعود علیہ السلام کو فضیلت ملی تو علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو زرے بنانے کا علم عطا کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت ملی تو علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہہ ہم نے ان کو توراد اور انجیل عطا کی اور حکمت عطا کی اور ان کو مردوں کو زندہ کرنے کا علم بھی دیا اور بیماروں کو شفاہ دینے کا علم بھی دیا یہ اللہ کے دین تھی اللہ کے ازن سے وہ سب کچھ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا جو انام و اکرام کیا وہ بھی علم کے ساتھ پہلی وہی جو نازل ہوئی وہ کیا تھی اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علا اقرأ وربک ال اکرم اللذی علم بالقلم علم جو ہے وہ قلم کے ساتھ انسان سیکھتا ہے یعنی انسان ہر بار زمانی یاد نہیں رکھ سکتا اس کو چاہیے کہ وہ لکھے پھر آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے لیے خاص دعا مانگنے کے لیے کہی گئی وہ کیا تھی رب زدنی علمہ یعنی کہا اللہ میرے مال میں اضافہ فرما بلکہ کیا فرمایا میرے علم میں اضافہ فرما اور اسی طرح سکھایا گئے کہ اللہم انی اسألوکا علمن نافعان اللہم انی اسألوکا علمن نافعان وعمل المتقب اور پھر بیکار علم سے پناہ بھی مانگی تھی اللہم انی اعودو بکا من علم لا ینفو کہ جو علم فائدہ نہ دے اللہ تعالیٰ آپ اس سے بچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ساری زندگی علم میں اضافہ ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا جب وہ علم مکمل ہو گیا تو پھر آپ کی وفات ہو گئی اللہ سبحانو تعالیٰ نے علم کے علاوہ کسی اور چیز میں اضافہ کی طلب کا حکم نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کو معلم بنا کر بھیجا گیا اور قرآن مجید میں یہ بتا دیا گیا قُلْ هَلْ يَسْتَ بِالَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے لہٰذا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہمیں کس چیز کا شوق اپنے اندر رکھنا چاہیے علم کا نئے نئے کپڑوں نئے نئے گاڑیوں نئے نئے گھروں نئے نئے برتنوں اور مشینوں اور ان چیزوں کا نہیں علم کا سیکھنے کا کہ ہم جو ہیں اتنا نہیں کافی علم کی وہ ستے جو ہیں وہ بے پناہ ہے وَفَوْقَ كُلِّذِ عِلْمٍ عَلِيم ہر علم والے کی اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے لہٰذا جب آپ ایک ٹارگٹ اچیو کر لیں تو وہاں روک نہ جائیں اگلے لیول پہ جائیں اگلے لیول پہ جائیں اگلے لیول پہ جائیں پیدائش سے لے کر موت تک جو کام ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے وہ علم کا حصول ہے جو شخص اپنے گھر سے علم کے لیے نکلتا ہے تو طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں یعنی اس کی قدر کرتے ہیں اور جو شخص لوگوں کو علم سکھاتا ہے اس کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور زمین پہ رینگنے والی چونٹیاں جو ہیں وہ بھی اس کی خیر اور بھلائی کی دعائیں کرتی ہیں انسان کتنی منتیں ہر ایک سے کرتا ہے میرے لیے دعا کرو لیکن جب آپ لوگوں کو خیر کی بات چاہے آپ اپنے سرمنٹ کو ہی کوئی دو لفظ سکھا رہے ہیں لیکن آپ سکھانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں قلہ اللہ واحد تو سب کو آتی ہے سورت فاتحہ تو سب کو آتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو سب کو آتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں جس کو نہیں آتا جو بے علم ہے اس کو آپ سکھاتے جائیں یعنی جتنا آپ کے پاس ہے اتنا ہے یہ اتنا ہے یہ اتنا ہے جتنا بھی ہے وہ آپ دینے والے بنیں اوروں کو سکھائیں کیونکہ اس سے آپ کو ہر چیز کی دعائیں ملیں گی اور جو شخص حدیث میں آتا ہے جو شخص صبح کے وقت اس لئے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھیں یا سکھائیں تو اس کے لئے پورا حج ادا کرنے والے کے برابر عجر ہے اب جیسے یہ مسجد ہے تو اس مسجد میں اگر آپ علم حاصل کرنے کے نیت سے آتے ہیں یا سیکھنے کے لئے یا سکانے کے لئے تو پورا حج ادا کرنے کے برابر عجر انسان کو ملتا ہے یہ بزار جا کے نہیں ملتا یہ ہسپتال جا کے نہیں ملتا یہ بینک جا کے نہیں ملتا یہ ملتا ہے تو مسجد میں جا کے ملتا ہے آج ہمیں اس حجر کی قدر نہیں ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم ترسیں گے کاش ہم دنیا میں اپنا کچھ وقت اس کام کے لئے لگاتے تاکہ ہمیں آج یہ درجے ملتے جو علم والوں کو مل رہے ہیں جنہوں نے اپنے علم پر عمل بھی کیا ہے تو صبح صبح ہم روزانہ فجر کے بعد نفع بخش علم مانتے ہیں کہ اللہ ایسا علم دے جس کا ہمیں فائدہ بھی ہو کیونکہ جو علم فائدہ نہیں دیتا پھر وہ کیا دیتا ہے نقصان دیتا ہے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو جو غزہ حضم ہو جاتی ہے ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے وہ تو ہمیں فائدہ دیتی ہے اور جو ڈائجسٹ نہیں ہوتی وہ ہمیں تکلیف دے پیٹ میں درد ہو جاتی ہے اور ایسے ہی جسم سے نکلتی ہے اور انسان اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے تو اسی طرح جو علم انسان جس پر عمل کر لیتا ہے اس کے عمل اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے وہ اس کو بہت فائدہ دیتا ہے اس کو انسان کے کانفیڈنس دیتا ہے قوت دیتا ہے عمل کی قوت مزید بڑھتی ہے اللہ کا فضل آتا ہے اور جو نہیں کرتا وہ پھر کیا ہوتا ہے وہ انسان کے لیے وہ بال بنتا ہے وہ اس کے خلاف حجت بنتا ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ جب آپ صبح صبح علم کی دعا کرتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نہ سکھائے کیونکہ علم کی دعا وہی مانگے گا جس کو علم حاصل کرنے کا شوق ہوگا دوسری چیز ہے رسک مانگنا ورسک انتیب بن ہماری توجہ زیادہ رسک کی طرف ہوتی ہے کہ ہمیں مال اور مل جائے اسی لیے سارے لوگ صبح صبح گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں کام کاج کرنے کے لیے کہ کچھ کما کے لائیں اپنے لیے اچھی بات ہے وہ بھی رسک حلال کمانا بھی عبادت ہے کمانا چاہیے لیکن اس سے پہلے علم مانگیں اس سے پہلے کچھ سیکھیں سکھائیں ہمارے والد اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کرے انہوں نے ہمیں سکول بھیجنے سے پہلے گھر میں جلدی اٹھا کے قرآن پڑھایا ترجمہ پڑھایا تفسیر پڑھائی حدیث پڑھائی اسلامی علوم سکھائے اور یہ سارا کام صبح کے وقت میں چونکہ برکت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے اللہم بارک لئی امتی فی بکوریہ اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت ڈال دے تو ہمیں سونے نہیں دیتے تھے ہمارے گھر میں اس چیز کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا کہ آپ ایک دفعہ جاگنے کے بعد دوبارہ سو جائیں آپ جاگ گئے ہیں بس اب آپ کو جاگ نہیں امی فوراں چائے بنانے لگتی دودھ گرم کرنے لگتی تاکہ بچوں کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دیں اور پھر اب یہ جاگ سکیں کیونکہ بچپن کی اور جوانی کی نیند جو ہے وہ بڑاپے کی نیند سے زیادہ سخت ہوتی ہے انسان کو ہوش مشکل سے آتی ہے تو پھر صبح کے وقت وہ پڑھاتے تھے ہمارے گھر صبح کے وقت ایسا ہوتا تھا جیسے مدرسہ ہو ساروں کو بیٹھنا ہوتا تھا کوئی کچھ پڑھ رہا ہے کوئی کچھ ایک کا سبق ہو گیا دوسرے کا ہو گیا تیسرے کا ہو گیا پھر اس کے بعد وہ خود بھی فارغ ہو جاتے تھے ناشتہ وشتہ کرتے تھے مریض آ جاتے تھے پھر کلینک پہ چلے جاتے تھے پھر اپنے کام کاجبو اور ہم سکول کالیج چلے جاتے تھے لیکن صبح صبح پڑھنا ہے ضرور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں یہ چیز باقی نہیں بس بچے اٹھتے ہیں ہمیں ناشتے کی ضرور فکر ہوتی ہے شوہر جاتے ہیں کام کے کام کے لیے ان کے ناشتے کی چیزوں کی فکر ہوتی ہے لیکن ہماری کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی علم حاصل ہو نہ ہم یہ دعا ہم طور پر پڑھتے ہیں اور نہ ہی ہم پھر کوئی کوشش کرتے ہیں چلے کوئی بات نہیں اگر آپ کی صبحیں بہت مصروف ہیں اور دور دور جانا ہے تو آپ شام کے وقت پھر اثر کے وقت اثر کے بعد کا وقت بھی بڑا ہی قیمتی وقت ہوتا ہے اس وقت کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے خسارہ ہوتا ہے کسی چیز نعمت کا چلے جانا نقصان ہونا دن گزر گیا اب اثر کا وقت پچھلا پیر آ گیا اور اب دن جا رہا ہے خسارہ یعنی انسان لوس کر رہا ہے ایک دن زندگی کا تو ہر انسان لوس کرتا ہے آفٹر نون میں اپنے دن کو یعنی کھو رہا ہوتا ہے تو ایسے میں اس کو کیسے بچا سکتے ہیں آپ خسارے سے کیسے نکل سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں سورت فاطر میں فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُ السَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَأَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُور بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ایک ہوتی ہے تلاوت اور ایک ہوتی ہے قرآت تلاوت جو ہوتی ہے وہ صرف قرآت نہیں ہوتی قرآت ہوتی ہے لفظوں کو پڑھنا جیسے ہمارے مدارس میں عام طور پر لوگ قرآن پڑھتے ہیں بچوں کو ناظرہ جس کو کہتے ہیں پڑھاتے ہیں اور یا حفظ کروا دیتے ہیں تو یہ سارا لفظوں کو پڑھنا یہ قرآت ہوتی ہے تلاوت جو ہوتی ہے وہ میننگ کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں تلایتلو تلون کا مطلب ہے وہ تب فالو کرنا یعنی کسی چیز کا پیچھا کرنا تو جگہ ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر عمل سے اس کا پیچھا کرنا مقصود ہوتا ہے تو جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وَاَقَامُ السَّلَاةَ نَمَاز قائم کرتے ہیں پابندی سے پڑھتے ہیں اور ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں ارکان شرائط اس کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے وَاَنْفَقُوا اور تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جو ہم ہی نے ان کو رزق دیا ہے سرم والانیاں چھپا کے بھی دکھا کے بھی سب کے سامنے بھی اور چھپا چھپا کے بھی یہ وہ لوگ ہیں یرجون تجارت لند تبور یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کوئی خسارہ ہے ہی نہیں جو کبھی برباد ہونے والی نہیں کبھی نصو نقصان ہوگا ہی نہیں تو اب آپ سوچئے کہ یہ تین کام کیا مشکل ہے ہم اثر کے وقت نماز پڑھ لیں اقامتِ صلاة ہوگی پھر قرآن لے کے بیٹھ جائیں اس کی تلاوت کریں نہیں سمجھ کے میننگ کے ساتھ پڑھیں اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ صدقہ خیرات بھی نکالیں اگر تو آپ روز دے سکتے ہیں روز دیں اگر روز نہیں کوئی لینے والا تو کسی ڈبے میں جمع کرتے جائیں ہر ہفتہ جب جمعہ پڑھنے جائیں مسجد میں جائیں جا کے وہاں جو جو نیشن باکس ہے اس میں اپنا ویکلی صدقہ سارا ڈال کے آ جائیں ظاہر ہے کہ ایک مسجد بنانا اور پھر مسجد کو چلانا اور یہ جو بجلی کا استعمال ہے اور پانی ہے اور ہیٹنگ ہے اور باقی ساری سہولتے ہیں ان میں کتنا خرچہ آتا ہے تو یہ مسلمانوں ایک ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں قرآن مجید میں آتا ہے کہ مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو اس لئے میں آج بھی ریکویسٹ کروں گی کہ جتنی بہنیں آئی ہیں سرم و علانیہ تھوڑا یا زیادہ جو توفیق ہو وہ ضرور ڈال کے جو مجھے نہیں پتا یہاں کچھ ڈانیشن باکس ہے یا نہیں اگر نہیں تو کوئی ایک بہن جو یہاں کی ذمہ دار ہے مسجد کی وہ لے یعنی کہ لوگ اس کے پاس جمع کرا دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم آئے ہیں ہم اپنا حق ادا کر جائیں یعنی ہم نے مسجد سے فائدہ اٹھایا تو ہم مسجد کو فائدہ پہنچا کے جائیں تو جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اور پھر وہ جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس جمع ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ذرے کو بھی ضائع نہیں کرتا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِيَّرَا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْمَئِرَا ذرے کے برابر بھی جو نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا اور اپنے پاس سے عجرِ عظیم عطا کرتا ہے تو اس لئے اگر ہم اپنے ٹائم کو اثر کے ٹائم کو میں صرف ایک سیجیشن دے رہی ہوں کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مرد ازرات بھی گھر آ جاتے ہیں بچے بھی سکول سے آ جاتے ہیں کھانا وانا کھا کے تھوڑا ریلیکس کر کے اثر کی نماز پڑھ کے اثر سے مغرب یا اس کے درمیان آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ بیس منٹ سارے ملکے بیٹھیں گھر والے اور کوئی اچھی کتاب کوئی حدیث کی کتاب کوئی قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر لیں کوئی صورت حفظ کرنی شروع کر دیں یعنی کچھ نہ کچھ ٹائم جو بچوں کے سکول کے ہوم برگ کا ہے وہ ہوم برگ کر لیں تو ساتھ ہی ان کو تھوڑی تھوڑی کتاب کوئی پڑھائیں میں نے اپنے یعنی بیٹھی ہیں تو الحمدللہ الحدا میں پڑھ رہی تھی لیکن بیٹے کو میں نے اسی طرح تھوڑا 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 کر کے اس کو خود پڑھایا پھر قرآن کا ترجمہ بھی پڑھایا خود ٹائم دیا کیونکہ میرے پاس کوئی اور استاد مجھے مل نہیں رہا تھا اس کے لیے وہ کئی ٹکتہ نہیں تھا تو پھر ایسے جاہل تو نہیں بچوں کو چھوڑتی کیونکہ ہم مائے کہتی ہیں یہ پڑھتے نہیں یہ مولوی صاحب پاس جاتے نہیں میں نہیں جاتے تو پھر خود ہی مولوی بنو بیٹھو اور اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو اور ان کو سکھاؤ کچھ تو بہرحال کیونکہ ایک دفعہ جب بچوں کے اندر قرآن پڑھ لیتے ہیں آخرت کا ذکر آ جاتا ہے ان کے دلوں میں فکر لگ جاتی ہے ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے بظاہر وہ شو نہ بھی کریں لیکن جب وہ پھر بڑے ہو جاتے ہیں پھر آستہ آستہ سنی سنائی باتیں کرنے لگتے ہیں ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالی ہے کہ نہیں نعوذ باللہ ہمیں کیا پتا قرآن سچی کتاب ہے کہ نہیں اب تمہارے بچے اس طرح کے سوال کرنے چروع ہو گئے ایسے سکولوں میں جاتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالی سے قریب کرنے کی بجائے ان کو اللہ تعالی سے بدگمان کر دیا جاتا ہے تو ان بچوں کے ایمان کی حفاظت تو آپ نے کرنی ہے اور پھر جو بہنیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اس مسجد کو آباد کریں وہ روزانہ شام کو آئیں یہاں بچے ناظرہ پڑھیں یہاں قرآن کی کلاسز ہوں کہ اللہ نے ایک خوبصورت جگہ دی ہے اتنے سینٹرل جگہ ہے چاروں طرف آبادی ہے پیدل بھی پہنچ سکتے ہیں اور آ کے اپنے بچے بھی لے کر آئیں ایک جگہ پر بچے بیٹھ جائیں ایک جگہ پر خواتین بیٹھ جائیں کوئی خواتین کو پڑھائے کوئی بچوں کو پڑھائے اثر سے مغرب تک کتنا اچھا وقت ہے گھنٹے کے لیے بھی بندہ گھر سے نکل آئے تو واق بھی ہو جاتی ہے اور تعلیم بھی ہو جاتی ہے اور ایک برکت بھی ہوتی ہے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں تو وہ دعا جو ہم صبح صبح مانگتے ہیں کیونکہ اگر علم نافع نہیں نہ ہوتا تو پھر انسان نقصان اٹھاتا ہے یعنی انسان کا یعنی سوچ بگڑ جاتی ہے اس کی خیالات خراب ہو جاتے ہیں اس کی زندگی وہ کسی اور ہی ڈگر پر چل پڑتی ہے آپ دیکھیں کہ پہلے تو صرف لوگ کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتے تھے اب کیا ہو گیا سوشل میڈیا اب ان کا مبلغ علم یہ ہو گیا سورس اف نالج یہ ہو گیا آپ سے کوئی بات کر رہے ہوں گے تو آپ انہیں کہیں گے اچھا تم یہ چیز تمہیں پتا ہے یہ چیز تو کہتے ہیں ہاں ہاں پتا ہے اسی وقت ٹک ٹک کریں گے گوگل پر جائیں گے اور سیدھی الٹی معلومات نکال کے کہیں گے کہ ہاں یہ دیکھو ہمیں پتا ہے تو یہ جو بنیادی قیم جن کو کہتے ہیں نا ویلیوز یہ آپ نے ان کے اندر انکلکیٹ کرنی ہے ڈالنی ہے زبانی زبانی لیکچر نہ دیا کریں کتاب ساتھ رکھیں قرآن ساتھ رکھا کہ پڑھو پڑھو مجھے بتاؤ کیا سمجھائیں یعنی بعض وقت تو سمجھتے ہیں ہمیں سب کچھ آتا ہے تو بھئی ٹھیک ہے ہم نے مان لیا آپ ہمیں بتائیں کیا لکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھروں میں بہت برکت ہو جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے جن جگہوں پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان پر ستاروں کی طرح دکھائی دیتی ہیں یعنی روشن جگہ ہو جاتی ہیں تو علم نافع جو ہیں یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ فرض این ہوتا ہے جس کا سیکھنا اور مسلمان پر فرض ہے جس کے بغیر نہ ہماری نماز ہوتی ہے نہ زکاة ہوتی ہے نہ حج ہوتا ہے نہ روزہ ہوتا ہے یہ بنیادی تعلیم ہے ہمیں ایمان کے بارے میں جاننا عبادات کے بارے میں جاننا بندوں کے حقوق کے بارے میں جاننا ہمارے والے دن پر اللہ تعالی رحمت فرمائے وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک چیز کہا کرتے تھے کہ بندوں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم ہر وقت ادا کرتے ہیں تو پورے نہیں ہو سکتے ہیں اور قیامت کے دن بندوں نے ہمارا گریبان پکڑنا اگر ہم نے ان کا حق نہ دیا تو بار بار تلقین کرتے رہتے تھے کہ بندوں کے حقوق کبھی خیال کرنا کیونکہ بعضوں کہتے ہیں جب ہم دین پر آتے ہیں نماز روزہ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں بھول جاتا ہے کہ انسان بھی کوئی حیثیت رکھتے ہیں یا ان کا بھی کوئی حق ہے تو بہرحال نفع مند علم وہ ہوتا ہے جو ہمیں اللہ کا حق ادا کرنا بھی سکھائے اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق ادا کرنا بھی اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے دوسرا دنیاوی علم بھی جو نفع مند علم ہے اس کو بھی ضرور سیکھنا چاہیے جیسے آپ دیکھیں کہ دعود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے لوہے کی سنت لوہے کی انڈسٹری اور آج آپ دیکھیں کہ جن کا سٹیل کا کاروبار ہو یا لوہے کا ایون سپیر پارٹس کا ہی کاروبار ہو تو بھی ان کے پاس کتنا کچھ ہوتا ہے یعنی کتنا نفع مند کام ہے یہ تو کیونکہ لوہہ جو ہے اللہ نے ان کے لئے مسخر کر دیا وہ اپنے ہاتھوں سے ہاتھوں میں لیتے تھے اور وہ نرم ہو جاتا تھا اور اس سے جو چاہتے تھے بناتے تھے اور خاص طور پر اسلہ بنایا انہوں نے آج بھی آپ دیکھیں اسلہ کی انڈسٹری جو ہے کامیاب ترین انڈسٹری ہے تو ایسا علم خود بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں یعنی دینی علم تو سیکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم جس سے آپ کی یہ زندگی آسان ہو جس سے آپ کچھ کما سکیں یعنی خواتین کے لئے نہیں اپنے بچوں کے لئے ان کو آگے جس سے وہ کچھ کما سکیں وہ ان کو سکلز آتی ہوں ان کو ہنر آتے ہوں وہ سکھائیں ہمیں یاد ہے ہماری چھٹیاں ہونی ابھی ہوئی نہیں ہوتی تھی تو امی کسی انڈسٹریل ہوم میں اور پتہ نہیں کہاں کا داخلہ کرا دیتی تھی اب سویٹر بننے سیکھو اب کڑھائی سیکھو اب فلاں کرو اب وہ کرو یعنی چھٹیاں چھٹیاں نہیں ہوتی تھی یا سکول ہوتا تھا تو یا ہنر سیکھو کپڑے سلائی کرنا اور سویٹر اس وقت گھروں میں یہ سب کچھ ہوتا تھا اس لئے کم ہی سنائی دیتا تھا کہ تنقاہ پوری نہیں ہوتی کیونکہ خواتین ہر چیز پیسو سے نہیں کرواتی تھی بلکہ خود یہ کام کرتی تھی گھر گھر میں سلائی مشین ہوتی تھی خود ہی بٹن کاج لگوان آج آپ دیکھیں بٹن کاج ٹوٹتا ہے تو وہ کہتے کپڑا جانا پھٹ گیا نکاہ پھیکو اس کو کیونکہ خود لگانا نہیں آتا اور کوئی لگوانے کا طریقہ نہیں آتا لہٰذا ہمیں پھر ہر سیزن میں نئے کپڑے چاہیئیں اکثر خواتین کہتے ہیں اس سیزن میں نئے کپڑیں لیے تو میں سوچتی ہوں پہلے پھٹ گئے ہیں چار مہینے میں کیسے کپڑا پھٹ سکتا ہے یعنی اسی چیز کے اوپر ہماری ساری انرجی ہمارا مال ہماری سیونگز ہم نے اللہ کے راہ میں کب خرچ کرنا ہے اگر سارا کچھ ہم نے اپنے کپڑوں جیولری پر ہی خرچ کر کے رکھ دیا تو پھر تعلیم کا کام کیسے ہوگا پھر مسجدیں کیسے آباد ہوں گی یہ یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے تو ٹھیک ہے اپنے اوپر معقول طریقے سے خرچ کریں لیکن اپنے ہی خرچ میں سے ایک تو نا آپ خود کماتے ہو لیکن اگر خود نہیں کماتے شہرہ آپ کو جیب خرچ دیتے ہیں اس میں سے بچا بچا کے آپ خود صدقہ کریں اور اگر آپ کو خود کچھ ہونا رہا تھا تو وہ کر کے اور بھی اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے حضرت زینب جو تھی وہ سب سے زیادہ صدقہ کرتی تھی کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ چیزیں بنا کے بیچ کے پیسے کما کے تو پھر وہ کرام میں صدقہ کرتی تھی اور پھر آپ دیکھئے کہ سب سے اہم اور ضروری علم جس کا سیکھنا ہم میں سے ہر ایک پہ لازم ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا اللہ ایک ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ ہی معبود ہے صرف وہی معبود ہے اللہ تعالیٰ کے نام اللہ تعالیٰ کی صفات یہ سیکھنا تاکہ اللہ کی پہچان ہو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور پھر اس کے بعد عبادات کا نماز روزے وغیرہ کا پھر اسی طرح یہ ہے کہ امام ابن قیم کہتے ہیں یہ کس قدر پریشانی کی بات ہے کتنا بڑا خسارہ ہے جو اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے یعنی ساری عمر علم کے رستے میں لگا دیتا ہے لیکن وہ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی حقیقتوں کو سمجھا ہی نہیں نہ ہی براہ راست اس کے دل پر اس کے راز اور معانی واقع ہوئے واللہ المستعان اللہ ہی مدد فرمائے کہ ہم نے اپنی اقل کو اپنی سمجھ کو اپنے اوقات کو بس دنیا میں ہی مہارتیں حاصل کرنے میں لگا دیا اور قرآن ہمارے دل پر واردی نہ ہوا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جہالت کا حصہ ہے کہ انسان دنیاوی علوم میں مشغول رہے اور ان کو اہمیت دے لیکن دین کا علم حاصل نہ کرے یعنی یہ بھی جہالت ہی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان نفع مند علم حاصل کرتا ہے تو انسان کو اللہ تعالی کی پہچان ہوتی ہے صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے حلال اور حرام کی پہچان ہوتی ہے علم کی بدولت زندگی ملتی ہے ابن قیم کہتے ہیں اللہ تعالی نے دلوں کے لیے علم کو ایسے بنایا جیسے زمین کے لیے بارش بنائی جیسے بارش بڑھتی ہے نا تو زمین میں خوشبو اٹھتی ہے ایسے ہی جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر سے اچھائی باہر آتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے وہ کہتے ہیں جس طرح زمین کی زندگی بارش کے بغیر نہیں ہو سکتی اسی طرح دل کی زندگی علم کے بغیر نہیں ہو سکتی دل مر جاتے ہیں دل بیمار ہو جاتے ہیں جب علم حاصل نہیں کیا جاتا یا علم حاصل کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے اسی طرح قرآن پڑھنے سے گھروں میں کشادگی ہوتی ہے شیطان گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں ابو حریرہ کہتے تھے فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں شیطان چلے جاتے ہیں اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے رحمت اور سکینہ تو ترتی ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے سعادت مندی ملتی ہے آخرت کی تیاری ہوتی ہے جنت میں جانے کا رستہ آسان ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں کیا کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نفع مند علم بانگنا ہے اللہم انی اسألکا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفانی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعونی وارزقنی علما تنفعونی به اللہم انی اسألکا علما نافعا وعوذ بکا من علم اللہ ينفعونی اللہم انی عوذ بکا من علم اللہ ينفعونی ومن قلب اللہ يخشعونی ومن نفس اللہ تشبعونی ومن دعوت اللہ يستجاب لہا اے اللہ تو ہمیں ایسا علمتہ فرما جس سے ہماری روحیں سہراب ہو جائیں ہمارے دل ہمارے دل ایمان سے زینت حاصل کریں یا اللہ ہمیں موت تک علم حاصل کرنے کا شوق عطا فرما اللہ ہماری موت بھی علم کے راستے میں ہی ہو کیونکہ جو شخص علم حاصل کرتے بے فوت ہوا تو وہ ایک بہت عظیم کام پہ فوت ہوا یا اللہ ہمیں خالصتاً اپنی رضا کے لیے علم حاصل کرنے کی توفیق دے یا اللہ ہمیں خود بھی اپنی محبت عطا کر اور ایسے علم کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیں جو ان کے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھر دے یا رب العالمین ہمیں علم پر فخر اور غرور کرنے والا نہ بنانا ہمارے اندر ہمیشہ آجزیت رکھنا یا اللہ تو ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرما یا اللہ ہمیں روحانی رزق بھی عطا فرما اور مالی رزق بھی عطا فرما یا رب العالمین تو ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرما یا اللہ ہم سب کی ضروریات پوری فرما یا اللہ ہمیں اپنی ذات پر مکمل بھروسہ عطا فرما یا رب العالمین تو ہی ہمارا رازق ہے تو ہی ہمارا مالک ہے تو ہی ہمارا خالق ہے ہدایت دینے والا بھی تو ہے ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی تو ہی ہدایت پر رکھ یا اللہ ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دے یا اللہ یا اللہ تو ہی ہماری بھوک مٹانے والا ہے یا رب العالمین ہم صرف تجھ سے مانگتے ہیں یا رب العالمین تو ہمیں علم اطا فرما علم کا رزق اطا فرما یا رب العالمین تو ہمیں طیب اور حلال عطا فرما یا رب العالمین تو ہمیں ہر حرام سے بچا مشتبہ چیزوں سے بچا یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں کھلے اور چھپے دن اور رات صدقہ کرنے کی توفیق دے یا اللہ ہمیں ہر طرح کے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو بھی ہم نیک عمل کریں تو ان کو قبول فرما لے یا رب العالمین تو اس جگہ کو آباد کر دے یا اللہ اس جگہ پر ایمان اسلام اخلاص اور تیری عبادات کی تعلیم ہو یا رب العالمین ہم سب نیک عمل کرنے والے ہوں اور ہمیں ایسے عامال سے بچا کے جو قبول نہ ہو ہمیں ہر طرح کی ریاکاری سے بچا یا اللہ یا رب العالمین ہمیں نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمیں احسن عمل کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین تو ہم سے رازی ہو جا اللہم مقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معسیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تهبن به یلینا مصائب الدنيا اللہم ممتینا باسمائنا وابسارنا وقوتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اللہ اس مسجد کو آباد کر دے یا اللہ اس کو دن دگنی را چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ مغل صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو اور کاری صاحب کو اور ان کی اہلیہ اور ان سب کو جنہوں نے اس مسجد میں اس مسجد کی تعمیر میں اور اس کی آبادکاری میں اور جن اور لوگوں نے جو جو حصہ ڈالا ہے مال سے یا وقت سے یا اللہ ان سب کی کوششیں قبول فرما اس کو آباد کرنے والوں کو لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا یا اللہ زوک در زوک جوک در جوک لوگ یہاں پر آئیں اور خوب خوب فائدہ حاصل کریں اور جنہوں نے بھی اس کے لیے ڈونیشن دی ہے ان سب کے لیے اس میں صدقہ جاریہ بن جائے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَ التَّبَّابُ الرَّحِيمِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَتْ رَاحِمِ رَحِي آمِن اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو سیدھے رستے پر رکھیں سبحانک اللہم وَبِ حَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ دروشیف چلا نہ ہوتا ہے دروشیف چلا نہ ہوتا ہے